حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا آگے کہنے لگا کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا کھا گیا میرا مال آب علیہ السلام نے فرمایا بلا کر لاؤ اپنے باپ کو بیٹا باپ کو بلانے گیا ہے تو پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام دشریف لے آئے اور آب علیہ السلام سے ارز کی کہ جب اس کا والد آ جائے تو اس سے پوچھئے گا کہ وہ اشار پڑھ کر سناو جو آتے ہوئے تم نے اپنے دل میں کہے اور تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا اتنے میں بیٹا باپ کو لے کے پہنچ گیا آب علیہ السلام نے باپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تیرا بیٹا شکایت کرتا ہے کہ تو اس کا مال لینا چاہتا ہے تو آگے سے باپ نے کہا کہ حضور آپ اس سے ہی پوچھیں کہ میں جو مال ہے وہ اس کی پھپو خالہ اور اپنی ذات کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو تُو نے آتے ہوئے راستے میں اپنے دل میں چند اشار کہے اور وہ خود تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے وہ مجھے پڑھ کر سناو جب والد نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں ہمارا آپ پر یقین بڑھا دیتے ہیں یعنی میں نے دل میں بات کہی اور آپ کو خبر ہو گئی کہنے لگا یہ حقیقت ہے میں نے آتے ہوئے دل میں کچھ اشار کہے تھے جو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمیں بھی سنو تو اس نے چند عربی کے اشار پڑے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے بچپن میں تجھے غزہ دی اور جوانی میں بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی اور تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا جب کبھی تمہیں بیماری آ جاتی تو میں ساری رات بیدار رہتا بے چین رہتا جاگتا رہتا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ گویا وہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگ گئی ہے اور میں تمہاری ہلاکت سے تمہارے مر جانے سے ہر وقت درتا رہتا تھا حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے اور پھر جب تم جوان ہو گئے تو تم نے ان سب کا بدلہ سختی کے ساتھ دیا ایک کم از کم اتنا ہی سلوک میرے ساتھ کر لیتے جتنا سلوک ایک پڑوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے کم از کم مجھے پڑوسی کا درجہ تو دیا ہوتا میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا جب باب علیہ السلام نے یہ اشار سنے تو اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انتہ تو ومالو کا اور تیرا مال لی ابی کا تیرے باب کا